بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج قومی سمبلی میں تین انتہائی دلچسپ تقریریں ہوئیں پہلی تقریر وزیر دفاع پرویس خٹک نے کی اور اس میں انہوں نے انسانی تاریخ میں پہلی بار مہنگائی کو ترقی کی بنیاد قرار دے دی دنیا میں مہنگائی ہر جگہ جاری ہے امریکہ میں مہنگائی ہو رہی ہے یورپ میں بھی ہو رہی ہے اگر عوام کی زندگی بہتر ہو رہی ہے وہ ملک کی ترقی ہے کیونکہ مہنگائی اور لوگوں کی زندگی آپس میں جوڑی ہوئی ہے جس ملک میں مہنگائی نہیں ہو سب کچھ رک جائے تو وہ ملک رک جائے گا میں چیلنج کرتا ہوں آئیں جائیں پھریں میں اپنے صوبے کے بات کرتا ہوں آئیں میرے ساتھ پھریں مجھے غریب پیدا کر کے دکھا دیں میں جب 32 سال پہلے سیاست میں آیا تو ہمارے جو علاقے گاؤں تھے سارے کچھے تھے آج کوئی کچھا مکام دکھا دے مجھے میں اس فورم سے جناب شہباز شریف کو چیلنج کرتا ہوں آئیں مناظرہ کرتے ہیں آپ کی 20 سال کی کردگی اور میرے پانچ سال اور یہ موجودہ تین سال کی کارکردگی سے بہت ہے اور یہ میں زبانی ہی نہیں کرتا کاغذ لائیں بتائیں آپ نے کیا کیا ہم نے کیا کیا اگر میاں صاحب کی کارکردگی اچھی ہوتی تو پنجاب اس کو ریجیکٹ کرتا یہ ایک ایسی دلچسٹ تقریر ہے جس میں سپیکر اور حکومتی وزرات دونوں کی حسی نکل گئی کیا واقعی مہنگائی ہوگی تو ملک چلے گا ہم یہ آج کے پروگرام میں ڈسس کریں گے اور دوسری تقریر وزیر خزانہ شوکترین نے کی اور اس میں انہوں نے سادگی میں مہنگائی اور فوڈ انفلیشن دونوں کی فگرز دے دیں اس وقت جو سٹریٹیجی ہے نہ صرف کہ غریب کا خیال رکھیں گے اگریکلچر کا بھی خیال رکھیں گے انڈسٹری کا بھی خیال رکھیں گے ہاؤزنگ اور پاور سیکٹر کو بھی ٹھیک کریں گے لیکن میرے بھائی نے ایک بات کی کہ مہنگائی 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 پچیس پرسٹ کدھر ہے مہنگائی یا آپ کو بیورو سٹریٹسٹک جو ہے جس کو آپ بھی یوز کرتے تھے بی بی ایس ہمارے وقت کا نہیں ہے یہ آپ کے وقت بھی یہی تھا وہ تو یار مہنگائی اس وقت ساڑھے کیارہ پرسنٹ ہے اور فوڈ انفلیشن جس کی بات کریں وہ تیرہ پرسنٹ ہے پچیس تو نہیں ہے اب ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہیں تو میں تو صرف آپ کو کہوں گا ذرا اس کو پولیٹیکل کلر دینے کی نا کوشش کریں لیکن کیوں ہو یہ فوڈ انفلیشن ہم نے آج سکھ سنا تھا ڈبل ڈیجٹس مہنگائی اکانوی کا جنازہ ثابت ہوتی ہے لیکن آج دو موزز وزراء کے فرمدات نے دنیا کے معاشی ماہرین کو حیران کر دیا کیا ساڑھے گیارہ فیصد مہنگائی مہنگائی نہیں ہوتی ہم اس پر بھی بات کریں گے اور آج کی تیسری اہم تقریر میاں جاویر لطیف نے جیل سے رہائی کے بات کی ذلف کارلی بھٹو کو فانسی پہ چڑھاتے ہو اور پندرہ بیس سال بعد اطراف کرتے ہو کہ ذلف کارلی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا دیتے ہو اور دس سال بعد اطراف کرتے ہو کہ یہ سزا گلت تھی یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا آئے روز کسی نہ کسی کو غداری کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے آپ کبھی کسی کو ٹھوک دیتے ہو آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان کے اندر کیا حب الوطنی کسی کی چاگیر ہے اگر یہ ہاؤس اگر یہ آئین فیصلہ نہیں کر سکتا کہ غدار کون ہے اور کیوں ہے محب وطن کون ہے اور کیوں ہے تو پھر آہین کی کتاب کو بند کر پھر اس پارغیمان کو تعلی لگا دیں ہم اس تقریر پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ایجاد چوہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے سینیٹر جعوید ابائش صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور جعوید ابائش صاحب کو بلوانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کا تعلق خیور پختونخواہ کے ساتھ ہے اور اس کے بارے میں آج جو پرویس خٹک صاحب نے اعلان کیا کہ وہاں ایک کچھا گھر دکھا دیں تو وہ پتہ نہیں کیا کریں گے اس کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ آپ واقعی کچھا گھر ہے گھر ہے یا نہیں ہے اور کمرزبان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیبس پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے جعوید ابائش صاحب دو چیزیں سر بڑا زبردست قسم کا انکشاف آج کیا پرویس خٹک صاحب نے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مہنگائی ہے یہ بیسیکلی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے جتنی مہنگائی ہوگی اتنی ہی ملک اندر ترقی ہوگی اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ خیور پختونخواہ میں پانچ سال وزیر اللہ رہے تین سال اس وزارتی اللہ کو بھی شامل کرنے جو ظاہر ہے وہ وزیر اللہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو خیور پختونخواہ میں کوئی ایک کچھا گھر نظر آئے تو وہ دکھا دیں اور وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ غربت ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن کی بہت ہے شکریہ چوئی صاحب پرویس خٹک صاحب کی سپیچ ہے میں نے بھی پیچی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اگر یہ نشیرہ کے لیے کہا ہو پشاور کے لیے کہا ہو بڑے شہر کے لیے کہا ہو وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن ہمارے بہت سارے ایسے ڈسٹک ہیں جس طرح تیر ہوا ہے جس طرح شانگا ہے جس طرح بڑے گرام ہے جس طرح کوسٹ آن ہے اس طرح لکی مروت ہے وہاں ایسے بے شمار گھر میرا خیالہ ابھی تک پائے جاتے ہیں جو لوگ کافی زیادہ غریب ہیں جو دو وقت کی ہوتی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے پہلے بھی مشکلات تھے لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اب تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہی ہے کہ دوائی خرید سکیں ہسپدار میں اپنے بچوں کو لے کے جا سکیں چینی اور آٹے اور جو باقی چیزوں کی مہنگائی پورے پاکستان میں ہے ان کو تو اس لیول پر وہ لے گئی ہے کہ ان کو بھی جانتا جینا مشکل ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وزراء کے گرہوں میں خوشحالی ہو ہو سکتا ہے کہ وزراء کے قرید جو لوگیں ان کی طرح میں بھی بہت خوشحالی ہو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے گرہوں میں زیادہ خوشحالی ہو جنہاں نے چینی آٹے اور پٹرولیوم میں اور گندہ میں بڑا پیسر کم آیا ہے لیکن عام آدمی کی طوچ سے چیزیں بہت بہت چلی گئی ہیں بہت مشکل سے خیابت پکتونخواہ میں آج بھی کچھے گھر ہے یا نہیں ہے سر نہیں نہیں بہت گھر ہیں جی اس میں تو کوئی شد دوسری کوئی بات نہیں ہے کچھے گھر سے مراد خٹک سب بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے اگر کچھے گھر سے یہ مراد ہے کہ چھت جن کی کچھی ہو اور ان پر سمڑ کا لنٹر نہ ہو یا چادر نہ ہو ایسے گھر خیابت پکتونخواہ میں بیشمار پائے جاتے ہیں اور ہر زلہ میں پائے جاتے ہیں مشہر اور پشامر کی میں نہیں کہہ سکتا اگر وہاں کو بڑی تفدیلی آگئی ہے تو میں اس کا خوش نہیں کہہ سکتا اچھے میں ایسے اگر فرض کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو سر آپ کے پاس ایک بڑا اچھا آپشن ہے کہ انہوں نے آج پرویس ہٹک صاحب نے مناظرے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ میاں شہواشی صاحب میرے صاحب مناظرہ کر لیں اور میرے پانچ سال اور اپنے بیس سال کمپیرزن کر لیں اور دیکھ لیں پھر کہ کون جیت ہے تو آپ مناظرے کا چیلنج قبول کر لیں پھر دیکھیں چودی صاحب ایک مناظرہ تیس حکومت کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں الزام لگانے میں گالی دینے میں بڑی باتیں کرنے میں دنیاوں کا نقشہ پیش کرنے میں ایسی روزی پکچر دکھانے میں جو پاکستان میں اگزشنگ کرتی ہو اس کا تو مقابلہ کسی طور پر بھی نہ کیا جا سکتا ہے نہ مناظرہ کر سکتے ہیں نہ ہمارے اندر وہ جرد ہوتا ہے نہ ہماری حمد ہے کہ ہم ایسے معاملے میں کر سکیں جس طرح فردوش شاہ سے گوان صاحبہ کر سکتی ہیں یا بہت سارے ورڈا صاحب کر سکتے ہیں یا ان کو اور بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں ہم یہ ہر ایک کو اپنے تقریر کرنے کا حق ہے انہوں نے اپنی باتیں جو پیش کی ہیں انہوں نے اپنا ترقی کا کام ضرور ہوگا وہ ضرور پیش کرتے ہوگی لیکن یہ ہم نے پاکستان کی عوام پہ چھوڑا بائی الیکشن جو بھی ہوئے ہیں بائی الیکشن میں لوگوں نے کرتے کر سکیں اگر سامنے رکھ دیو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے پاکستان کا ٹھیک ٹھیک آپ ساتھ ہی رہے گا اجانشوہ صاحب یہ فرمائی گا یہ بہت سادہ سوال ہے کہ پرویس خٹک صاحب نے آج تقریر کی ظاہر ہے سینئر آدمی ہے چیم منسٹر بھی رہے اور پھر وزیر دفاع بھی ہیں دو بڑی سمپل سی چیزیں ہیں ساتھ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غربت نہیں مجھے غربت دکھا دیں اور لوگوں کے پاس گاڑی ہیں موٹر سائیکل ہیں اور کوئی کچھا گھر نہیں ہے مہنگائی جو ہوتی ہے اس سے ترقی ہوتی ہے ہمیشہ اور ساتھ ہی ورلڈ بینک کی جو رپورٹر پاکستان کی اپنی رپورٹ بھی ہے کہ چالیس پرسن آبادی پاکستان کی وہ خطے گربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی خطے گربت سے نیچے ہو سکتے ہیں بہت شکریہ جوئی صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں علجتے نہیں دانا غواث کو مطلب ہے صدف سے کہ گوھر سے آپ نے کلپ لیئے ایک مکمل تقریر ہوگی اس کا پس منظر ہوگا پیش منظر ہوگا اور ان کلپس کی اتنے چھوٹے اس کی وضاحت تو ظاہر ہے جس نے تقریر کی ہے وہی کر سکتا ہے بہتاہ پوری اگر آپ سنے رہے آپ کی ہسی نکل جائے گی باقی چھوڑ دیں بہتاہ میں نے اس لیے کہ یہ ذرا سیریس لگ رہی تھی میں نے ارز کیا کہ البتہ جعوید عباسی صاحب نے خود فرمایا کہ جزوی طور پہ یہ بات درست ہے کہ وہاں پر بڑے شہروں کے اندر یعنی بتدریج بہتری آئی ہے اور اب گھر وہاں پر لوگوں کے پکے ہیں اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سارا سو فیصد تو پکے نہیں ہو سکتے کچھے گھر تو میرا خیال ہے پاکستان کے ہر علاقے کے اندر اور ہر شہر کے اردگرد میں سمجھتا ہوں موجود ہیں البتہ میں نے اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ لوگوں کی سید کا خیال خیبر پختونخواہ میں نہیں رکھا گیا میں نے غیل ہے کہ عباسی صاحب کو بھی پتا ہے کہ سید کارڈ خیبر پختونخواہ کے ہر گھر کے اندر ہے صرف بیمار لوگوں کے لیے اور بیس لاکھ روپیہ ہے صرف بیمار لوگوں جی میں نے ارز کیا انہوں نے کہا یعنی آپ مجھے اگر اجازت دیں بات کرنے کی تو پاکستان میں کرونا کی وجہ سے جو ایک دباؤ آیا اس کے نتیجے میں یقیناً غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے چونکہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا ان تین تیس ماہ کی ہماری حکومت میں پندرہ مہینے لاک ڈاؤن رہا پانچ مہینے اس میں کووڈ کا وہ لاک ڈاؤن وہ اس طرح گھا رہا کہ جو کرفیو کی کیفیت تھی یہ بات صحیح ہے نا جی چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو بالکل لوئر سٹیٹا تھا اس میں احساس پروگرام کے طرح لوگوں کو پیسے تقسیم کیے گئے کہ بالکل ہی ان کا زندگی کا نظام جو ہے کولیپس نہ ہو جائے چنانچہ جزوی طور پہ میں سمجھتا ہوں جو کلپ آپ نے پیش کیا ان کا کھٹک صاحب کا وہ درست ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جہاں تک فوڈ انفلیشن ہے فوڈ انفلیشن ہے وہ دنیا بھر میں پاکستان سے بہت زیادہ یہ بھی اسی طرح جس طرح عدد و شمار ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی عدد و شمار ہے میں نے تو یعنی کہ تیرا پرسن جو ہے دنیا میں دنیا میں اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہوگی اور میں یہ بات میں نے گھاری عدد و شمار نہیں بنائے آپ بین اللہ قومی جو بھی عدد و شمار کا انڈیکس ہے اس کو دیکھ لیں انفلیشن یہ میں آپ سے ایٹ کر دیں انڈیا میں پانچ شریعہ سوال سمپل منگلہ دیش میں پانچ شریعہ سات چھے پھر فرسن افغانستان میں پانچ شریعہ چھے پرسن سری لنکا میں چار شریعہ چار پرسن اور نیپال میں چار شریعہ دو پرسن سار کنٹریز میں اختلاف نہیں کر رہا میں بالکل ایک مختلف بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں فوڈ انفلیشن پاکستان سے ہر جگہ زیادہ ہے ہر جگہ ہر جگہ زیادہ پوری دنیا کے اندر ڈیو ٹو کوویڈ لیکن ہمارے ساتھ بھارت ہے وہاں پر ایک سال کے اندر ایکانومی بالکل تباہ ہوکے رہ گئی ہے فوڈ انفلیشن پھر بھی کام ہے نہیں فوڈ انفلیشن ہم سے زیادہ ہے اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں عداد و شمار لے کے آتا البتہ میں یہ نہیں ان کار کر رہا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مہنگائی نہیں ہے البتہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان ڈھائی پونے تین سال کے اندر خوراک مہنگی ہوئی جو پینسٹھ سے ستر فیصد ہماری عبادی ہے آپ کو معلوم کہ دہات سے تعلق رکھتی ہے اور ہر کسان کو کاشتکار کو کہ دہات کے لوگوں کو احساس پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جبکہ دہات کے لوگ احساس پروگرام میں زیادہ ریجسٹر آپ کو شاید پتہ نہیں ہے احساس پروگرام صرف کفالت پروگرام نہیں ہے احساس پروگرام کے اندر کاروبار کے لیے پیسے دی جاتے ہیں اور لوگ سب سے زیادہ سسٹینبل ایکانومی دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ وہ دہات کی ہے مثلا ایک گائے کسی کو لے دیں ایک بھینس لے دیں پورا گھر اس کے اردگیر خاتون کو لے کر دیں گھر اس کا چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو ایک زلہ مظفرگر کا ارز کرتا ہوں کہ وہاں پر ایک لاکھ بارہ ہزار گھروں کے اندر خواتین کو اس طرح کے کام کے لیے امداد دی گیا ہے اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ احساس پروگرام صرف پیسے کفالت کا نام ہے بلکہ اس سے تین دو سو ستر انسٹرومنٹس ہیں احساس پروگرام ٹھیک ہو میں واپس آؤں گا کاری صاحب یہ فرمائی ہے صاحب یہ ایک تو پرویس ہٹک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم ترقی کر رہی ہے اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے مہنگائی ترقی کا اور دوشہ آج شکر طریق صاحب نے بھی مانا کہ فود انفلیشن جو ہے وہ تیرہ پرسنٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی پاکستان کے اندر ساڑھے گیارہ پرسنٹ ہے لیکن ایجا شاہد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں اس سے کیونکہ فگر زیادہ ہے پاکستان آج بھی سسٹینیبل ہے اور حالات بہتر ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے سر چوئی صاحب وہ شیئر ہے نا کہ سنو تو صحیح جہاں میں ہے ترا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا آپ اپنے اسٹوڈیو کے اندر جو موجود کامرامین ہیں یا باہر گارڈز ہیں ان کو بلا کے پوچھ لیجئے کسی کامرامین کو بھیجئے اپنے اسٹوڈیو سے باہر جو لوگ گذر رہے ہیں کسی مارکٹ میں کس طرح پہ تو وہ پوچھ لیجئے میری رائے تو گورنمنٹ کے خلاف ہوگی میں تو چلو اپوزیشن کا بندہ ہوں اگر وہاں سے کوئی خیر کی خبر آگئی تو میں اجازت صاحب کی بات مان لوں گا یہ بات کہ پاکستان کے حالات فراب ہوئے ہیں سارے اشاریے سٹیٹ بینٹ کی ریپورٹ کہہ رہی ہے جو یقینہ اپوزیشن کی ریپورٹ نہیں ہے عالمی اداروں کی ریپورٹ کہہ رہی ہے انچیوز کی ریپورٹ کہہ رہی ہیں خود حکومتی زوا ماں مان رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے حکومت جس کی بھی ہو وہ پوری طرح ساری باتیں نہیں مانا کرتا وہ پھر بھی کسی دوسرے پر ڈال کے ابھی سے شکر آئیے نہیں کہہ جائے کہ یہ ماضی کے حکومتوں کا ایسا ہے لویٹ چوہی صاحب ہمارے دور میں آپ شاہد ہیں کہ عالمی مارکٹ میں تیل چاہسٹ پیسٹ ڈالر سے ایک سو چالیس سنتالیس ڈالر پر چلا گیا تھا تقریباً ایک بلین ڈالر کا لقصان ہو رہا تھا ایک بلین ڈالر گلوبر ریسیشن آیا تھا اسوہ سر اور ورڈ ریسیشن آ گیا ورڈ اکانومی بیٹھ گئی تھی بالکل یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو اب اساس پتہ نہیں کیا کیا نام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آج بھی وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے آج بھی اس کی فنڈنگ اسی نام سے ہے بجٹ میں اور وہ پروگرام وسیلہ سیت کا بھی تھا جو سیت کارڈ کا تصور ہے رسیلہ روزگار کا بھی تھا اس میں باقی بھی یہ سارے خواتین کی امپارمنٹ کا بھی تھا یہ جو ویمن لونز ہیں یہ شروع ہو گئے تو اس دور میں آج بھی شروع ہیں آہ کنٹی نیشن آف پروگرام میں پروگرام ہوگی جو گلتیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں ان کو دور کر کے ان کی کپاسٹی کو انہانس کیا جاتا ہے ہمارے طور میں دنیا نے مانا ورڈ بینک آلہ نے مانا دنیا کا بیس ڈیزائن ہے اور اس کو ریپلیکیٹ کیا اس حکومت میں چلایا اس کو بے مزیر کے نام پر رکھتے جس کا یہ خواہ اس پر کارے صاحب یہ دیکھیں کہ پھر آپ کو گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کا ایک اچھا پلان تھا جس کو یہ لے کر چل لیں بجائے اس کے کہ یہ اس کو بند کر دیتے اورجل لائن ٹرینگ کی طرح یا پھر باقی پروجیکٹس کی طرح تو اچھی بات ہے پھر آپ کو چاہیے کہ اپریشیٹ کریں چاہیے صاحب کاش اتنا اتنا حوصلہ پیدا کرتے ہمارے حکمران ساتھی کہ یہ نام بھی رہنے دیتے آج اگر اس کو آپ وسیلہ سید کی بجائے آپ اس کو سید کارڈ کا نام دیں گے یہ پر سید کارڈ کا نام پہلے بستمدیگا دیا تھا تو آج یہ دے نام دے رہے ہیں یہ دیزائن تو بھئی ہے لیکن اگر آپ اس پروجیکٹ کو نام تبدیل کر کے اور اپنے کریڈٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو اس طرح مناسب نہیں اور پی ٹی ہائی کالمیا یہ ہے کہ ان کا اپنا انیشیٹیو کوئی ایک بھی نہیں ہے جتنے وعدے کیے تھے کہ کردے نہیں لیں گے نوکریاں دیں گے روزگار عام ہوگا ٹیکسی کٹھے کریں گے فلان کریں گے اور جو سب سے بینر ہیڈ لائن تھی کہ ہم باہر پڑے ہوئے دو سو اور ہم ڈالر لائیں گے ہم اتصاب کریں گے سب سے یوٹم لے چکے کوئی ایک وعدہ اپنا پورا نہیں کر سکے اور کنٹیمیویشن کو اچھے ایسے کائرن صاحب دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ طویل حصے سے سیاست کے اندر بھی ہیں دہی علاقے کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہے اور تیسری مین چیز یہ ہے کہ خود ایکانومی کو بھی سمجھتے ہیں آپ یہ فرمائیے کہ جب انفلیشن ڈبل ڈیجرس میں چلی جائے اور مہنگائی بھی ہو اور فوڈ انفلیشن بھی ہو دونوں ڈبل ڈیجرس میں چلے جائے تو کیا ایکانومی بہتر ہوتی ہے یا خراب ہوتی ایکانومی کے دو پہلو ہیں جوید صاحب صرف حکومتوں کا یا بجٹ کا یا جو ایکانومی کا جو سٹیٹ کی ایکانومی اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ صرف سرمایہ دار کا خزانہ بھرا جائے کسی تجوری میں اضافہ ہوتا جائے کچھ اندرسی جیسی ہے جہاں بہت زلط میں اضافہ ہوئے لیکن دو کروڑ لوگ غربت کی لکیت سے نیچے چلے گئے ہیں کیا یہ بہتر ڈیزائن ہے کیا یہ ایکانومی کا رائز ہے پچاس پلات لوگ روزگار سے ہاتھ دو بیٹے ہیں کیا یہ ایکانومی کا رائز ہے ہمارے دور میں جوید صاحب آپ خود اس کے گواہ ہیں تحشت گردی تھی ہمارا جی ایس کیو ہماری محسنے ہمارے امام بارگاہیں ہماری جنازہ گاہیں ہر پیز انڈر اٹریکٹ تھی کوئی بندہ پاکستان میں آنے تو تیار نہیں تھا پاکستان کے ایکسپورٹر کو جا کے اپنا مال بیچنے کے لیے دبائی میں اور سنگاپور میں جانا پڑتا تھا ہمارے بینکوں کی لینے کو کوئی بینک تیار نہیں تھا ان حالات میں ہم نے پاکستان کی ایکانومی کو سنبھالا تھا اور ایک سال میں ہم گندم اور چینی کے معاملے میں اور دالوں کے معاملے میں خود کفیل ہوئے تھے اگلے سال ایکسپورٹ کی تھی یہ ریکارڈ موجود ہے نا ہم نے انفلیشن ہوئی ہمارے دور میں ہمیں سابقہ ماضی سے بھی ملی اور عالمی حالات کی وجہ سے بھی ملی لیکن اور اس نے کردے بھی آئے لیکن ہم نے اس کی کمپنسیشن ایک سو پچیس پیسٹ تنگھائیں بڑھا کے سو فیسٹ پنچن بڑھا کے لوگوں کو روزگار دے کے ان کی روزگار کو ریگلرائز کر کے اور دسوں اور تریکوسٹ کتانوں کو سپورٹ پروگرام پرائیسز دیں یہ سپورٹ پرائیس کا تو آئیڈیا ہی ہمارے دور میں شروع ہوا تھا تو اگر یہ کمپنسیشن آپ ساتھ یہ کہا اجازت صاحب اجازت صاحب سے ایک سوال کرنے اجازت صاحب یہ لوگ خطے غربہ سے نیچے ہوتے ہیں کیا یہ غریب نہیں ہوتے نہیں میں نے تو نہیں کہا آپ کو پرویس خٹک صاحب خلط مبس نہیں کرنا چاہئے میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں پرویس خٹک کو لائن پہ لے لیں اور اس کی تقریر سننے وہ آپ کو جواب دے دے گا میں آپ سے ارز کرتا ہوں نہیں گورنمنٹ کا ویو ہے لیکن ایک لمبی تقریر میں سے ایک چھوٹا ٹکڑا کٹ کے آپ اس کے بیس کرنا اچھو کر دیں میں وہی ارز کرتا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں آپ ان کو بلا لیں ان کے فکریں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بڑے ہی مطبر دونوں میرے دوست ہیں مجھے یہ بتائیے کہ سارے مسائب و علام اپنے اپنے دور کے ذکر کر لیے دنیا ایک صدی کے بعد دنیا اس کرونا کے اندر پھنس گئی برکر ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے اس کا ساری دنیا کی معیشتیں ادھر امریکہ سے لے کے برطانیہ فاریس سارے برباد ہو گئے اچھا پاکستان پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہونا چاہیے آپ اندازہ انڈیا بھی دیکھ لیں دس گیرہ فیصد شہرہ نمو ان کی دس گیرہ فیصد شہرہ نمو چھے رہی گئے انفلیشن ہوگی میں آپ سے ارز کرتا ہوں آپ ان کو ٹھیک نہیں کہ رہے ہیں آپ ان کو ٹھیک نہیں کہ رہے ہیں سار میں میں نے میرا کہہ تکرہ میں بھی اگر اسی طرح کا قابض میں لے کے آتا تو میں بھی کہتا ہے لکھا ہوا ہے میں بھی آپ کو لنک بھیجتا ہوں ابھی واپس جا کے اگر آپ اتنا کہہ رہے تو میں وقفے میں آپ کو سارا ریکارڈ سارا میں بھی آپ کو دے دوں گا کوئی ایسی بات نہیں آپ کے پاس الگ ہوگا دوسرا میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگر ایک تو یہ ہے کہ وہ نام ختم نہیں ہوا موجود ہے بی آئی ایس پی ٹھیک ہے دوسری بات بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو یعنی جب آٹھ لاکھ بائیس ہزار اس میں ڈس آنسٹ لوگ شامل تھے سب سے آگے پہلے اس کی صفائی کی وسیلہ روزگار اور وسیلہ سہت کے دونوں پروگرام کرپشن کے حوالے ہو گئے اور اس وقت ان کے مقدمات چل رہے ہیں ان کے اوپر ہم نے نہیں بنائے پہلے سے بنے ہوئے ہیں یہ نہ کہیے کہ میں نے بنا لیے ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں ہم نے کوئی اپنے انیشیٹیو لیا ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر ٹین بلین سونامی جو ٹری ہے آپ کا کیا خیال ہے دنیا نے اس کو ریگنائز نہیں کیا کیا احساس پروگرام کو دنیا کے چار بڑے سوشل پروگرامز کے اندر اس کو ریگنائز نہیں کیا گیا کیا پاکستان پارٹی کے یہ کہنے کہ ہمارا انیشیٹیو اچھا جی ویلکم جی ویلکم جی اور اس کے بعد یہ پاکستان ہاؤزنگ سکیم ظاہر ہے ساری حکومتیں گزر گئیں اشاریہ چار فیصد زیادہ کبھی بھی ہاؤزنگ پروڈیکٹس کے اندر لو کاسٹ ہاؤزنگ کے اندر پیسہ نہیں گیا لیکن آپ کو آج سینتیس فیصد ہاؤزنگ کے اندر چھوٹے ڈو ڈھائی تین مرلے کے گھروں کے اندر پیسہ جار رہا ہے تین سو ارہو روپے اس کے اندر انویسٹ ہوگا ایک اس اگلے آنے والے سال کے اندر تین لاکھ روپے ایک عام غریب آدمی کو ملے گا میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں جو آدمی بھی قرائے کے گھر میں رہتا ہے اس نے خواب دیکھا ہے چھوٹا آدمی گھر بنانے کا اس لیے یہ نہ کہیں یہ نیشیٹیو پورے کنسٹکشن انڈسٹری اس کو بڑھایا گیا ہے اور لوگ اس کے اندر آئے ہیں قائلے صاحب آپ بات کنا چاہتا ہے ایکس بورٹ بڑھ گئی دیکھا رہے صاحب یہ تو تین لاکھ پانچ لاکھ بیس لاکھ کے گھر ہے نا ہمارے دور میں پری اف کاسٹ لیبر کانونیز بنی اور ہزاروں کی تازار میں فلیٹ بنے یہ اپنے پورے تین سال میں اتنا نہیں بنا سکے جتنے ہم نے پری اف کاسٹ بنائے تھے اور ٹیکسلا ہو اسلام آباد ہو لاہور ہو یا ملک کے دیگر شیط تراجی ہو وہاں پہ ان فلیٹوں کو یہ پاکستان ہاؤزنگ کے نام پہ اب دیکھ رہے ہیں جو کہ فری اف کاسٹ لیبر کا حق تھا جو کہ ان کے اپنے ای او بی آئی اور ورکرز ویلسر فنڈ سے بنے تھے مطلب کائرہ صاحب گلا تو پھر نون لیگ کی حکومت سے کیجئے بنا کہ آپ گئے اور آج اگر ہم دے رہے ہیں تو اس میں کوئی سکم رہ گیا ہوگا نا بیچ میں نون لیگ کا پانچ سال کا دور بھولی گئے ہیں میں بھی یاد کرا دیتا ہوں پینتیس سال پہلے پچاس کروڑ روپے کے گھر نون لیگ کی حکومت نے بنائے کھنڈرات ہیں میرے ساتھ جا کے دیکھ لیں پورے پنجاب کے اندر اور آج گن لیں وہ پچاس کروڑ روپے جو پینتیس سال پہلے خرچ کیے گئے تھے آج ان کی قیمت کیا ہوں گی ٹھیک ہو گئے مجھے بریک لیں دے جاوید عبائی صاحب آپ کے پاس ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ سر آپ کے پاس پانچ سال تھے پانچ سال میں آپ غریب آدمی کو گھر نہیں دے سکے کم از کم گورنمنٹ نے ایک نیا انیشیٹیو لیا ہے کہ مارگیج ہو رہا ہے مارگیج سے ظاہر غریب آدمی اپنا گھر خرید سکے گا تو اس کو آپ تبدیلی نہیں کہتے اچھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پرگام میں دوبارہ خوش آمدی جاوید عبائی صاحب یہ فرمائی کہ سر یہ ایک چیز ہے کہ آپ لوگ کوشش کرتے رہے کہ غریب آدمی کو گھر ملے پاکستان میں لیکن آپ کو عامیاب نہیں ہوئے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ گھر دینا شروع کر دی اس سے لوگوں کو تو کم از کم اس پہ تو آپ کہیں کہ واہ واہ دیکھیں چوئی صاحب جب ہماری حکومت آئی اور بڑا اچھا ہے کہ آپ نے بڑا پسٹن بھی کچھ ہے سننے والوں کو بھی پتہ جائے جگہ کیا سیچوئیشن وہاں اس وقت تھی اٹھار اٹھار انگیٹ لوڈ شڑیگ تھی تمام میں ڈیسٹیز بانگ تھی سوئی گیس کی لوڈ شڑیگ تھی آپ کو پتہ ہے کہ سینجی کے لیے اس طرح لائنیں لگی ہوتی تھی جس طرح لگ رہا تھا کہ کسی سیاسی پارٹی کا جلوس شائے جا رہا ہے ٹیرریزم نے یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اتنا زیادہ آپ نے پتہ ہے کہ میں پی ایس کا واقعہ اور اس کے بعد آپ بیسی پارٹی پہ الزامات لگانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں لگانا چاہ رہا ہے میں اس وقت کی سیچوئیشن آپ کو مربانی کر کے بداروں کے سیچوئیشن کیا تھی اور سب سے بڑھ کر جو بہت زیادہ تکلیف تینمول پاکستان کے اندر تھا کہ ٹیرریزم بڑا تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا اور کوئی شہر محفوظ نہیں تھا باوجود ہے اس کے گیانہ ہزار میگا وٹ بجدی پیدا کر کے اللہ کے فضل سے پاکستان سے لوٹ شریف کا خاتمہ کیا ہے جو تاریخ میں کسی نے لوٹ اتنی بجدی پیدا نہیں کی جیدی شاید ساہی پیشنی حکومتوں نے مل کر کوئی دس گیانہ ہزار میگا وٹ کی تھی کوئی پانچ سالوں کے اندر ندر مسلم بلیق نور کی حکومت میں جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا ایک صاحب کو اگٹھا کیا یہ درمے والے لوگوں کو بھی بلائے گیا اور کہا کے اس مل سے ٹیرزم کا خاتمہ کریں وہ شہر جو ٹیرزم کا شکار تھے وہاں امان آیا ہے اور اس سے بڑا چھپن بلین ڈالرز کا آپ دیکھیں چودی ساب سی پی کے پروجیکٹ آئے ہیں جو ابھی لگ رہے ہیں اس حکومت کی کریٹی بلٹی بھی تھی اور پیسہ بھی آیا تھا سب سے زیادہ دنیا ساری کے اس وقت کے جو مہرین وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں سب سے اچھی سٹاک اکسٹینٹ ہے وہ کہتے تھے ایک ایکانومی کی پالیسی سب سے مہتر ہیں ڈالر کو ایک سو پر رکھا رہا ہے جب تک یہ پینامہ کا معاملہ نہیں آیا ہے الیکٹری سیٹی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں یہ فرمائیے گا کہ ہاؤزنگ سیکٹر کیونکہ گورنمنٹ کا فوکس ہے ہاؤزنگ سیکٹر پہ اور انہوں نے ظاہرے ایک کروڑ کے قریب گھر بنا دے دینے ہیں تو اب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ نہیں کر سکے تو انہوں نے کم مسکن کیے تو ہائی نجی میں ارز کر رہا تھا کہ تاریخ موٹرز میں آپ دیکھ لیں کہ چارہ اطراف میں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یہ میٹرو اسلامباد والی دیکھ لیں میٹرو لاہور دیکھ لیں میٹرو وہاں ملتان کی دیکھ لیں انہوں نے ایک میٹرو شروع کی تھی وہاں پورا شہر بھی کھوڑ دیا پشاورکار ابھی تک مکمل نہیں کر سکے یہ بڑے کارنامے تھے جو پاکستان میں اگر آج موٹرز نہ بنی ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا آلات دیکھ دے گی آج پاکستان کی کیا صورتحال ہوتی پھر ہسپیٹر بنائی گئے ہیں پھر بہت بڑی بڑی شہرائیں پر توجہ دی گیا اور یس اس سیکٹر میں بھی گزرنے کو ہیں آپ ان کی پوششان دیکھ لیں کہ ابھی لے آؤٹ پنان ہے ساری جگہ پہ گھوم رہا ہے نیا پاکستان میں کہ ہم بنانے جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ بیس سال میں بھتے ہیں تیس سال میں بھتے ہیں پر بنا سکے تو بہت اچھی بات ہے ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر پاکستان کے لوگوں کے لئے گھر بنائیں لیکن عام آدمی کی زندگی جو مشکل کر لی ہے جو منگائی کے ساتھ یہ پیس رہا ہے یہ ایک سیکٹرنگ کا چلے گا پھر انہوں نے ڈیم کے لئے چیف جسٹر صاحب کو ملا کر پیسے اگر ٹھک کیے وہ چندہ اگر ٹھک کیا وہ چیف جسٹر صاحب بھی بھاگ گیا ہے وہ پتہ نہیں کہ وہ پیسہ کس کے پاس گیا ہے وہ پیسہ کون ہے وہ بھی پوچھ رہے گا ہم پوچھتے ہیں کہ وہ پیسہ کب واپس آئے گا اور کون لگائے گا کب واپس آئے گا کب واپس آئے گا کسانوں کو بہت فائدہ ہوا ہے اور کسانوں کی زندگی جو ان کا میار بہتر ہو گیا ہے وہ ظاہر ہے فیصلے اچھی کاش کر رہے ہیں اور ان کو پیسہ بہت مل رہا ہے تو وہ خوشحال ہو گیا ہے تو ظاہر ہے سیونٹی پرسن آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے اور اگر سیونٹی پرسن آبادی خوشحال ہو جائے تو پاکستان تو خوشحال ہو گیا پھر جب ایسا بیٹھو گاؤں میں آپ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں میں بھی گاؤں کے رہنے والا ہوں گاؤں کے رہنے والا ہر بندہ زمین کی پیداوار سے ریلیٹڈ دیریکٹلی نہیں ہوتا بہت سارے لوگ بہتے ہیں بچارے مزدور ہی ہوتے ہیں وہاں بھی مخیف مزدور ہوتے ہیں کوئی دہری دار باہر مزدور ہوتے ہیں تو یہ بات درست ہے کہ پشلے دو سال سے پاکستان نے کراپس میں دیتری رہی کیونکہ ہمارا موسم اچھا تھا اس میں بہت بڑا رول یقیناً موسم کا تھا اگر آپ کی گرمیٹ نے کوئی اچھا پالیسی بنائی ہے تو اس کو بھی اپریشائٹ کنا چاہیے کہ اگر آپ کی کراپس بہتر آئی ہیں لیکن اس میں کراپس میں سب سے بڑا رول حکومت سے روپئیے کے یا کرد کے پیسے سے زیادہ موسم کا ہوتا ہے یا بباؤں کا ہوتا ہے جو کبھی تیزل کی شکل میں کبھی کسی شکل میں آتی رہتی ہیں لیکن یہ ہمارے دور میں ہم نے بھی یہ کیا تھا کہ ہم نے چوہی صاحب دوہزار آٹھ میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے پچیس لاکھ سن گھنم امپورٹ کی تھی یہ لاکھ سن چینی امپورٹ کی تھی اور ایک سال میں ایک سال کے اندر ہم سلک سپشنٹ ہوئے تھے اور دوہزار دس میں ایکسپورٹر بن گئے تھے یہ تو ریکارڈ موجود ہے تو اگر کمیٹ کے کوئی ایک سیکٹر میں کوئی بہتری آئی ہے جو کہ ویدر کنڈیشن کی ویدہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے مجھے اس میں کوئی باغ نہیں ہے میں کہوں کہ یہ ان کا کوئی اچھا کریڈٹر ملنا چاہیے لیکن جو پاکستان ہاؤزین کے نام پہ ہونا والا سارا کام ہے وہ مفروض ہیں اس کا ابھی گراؤنڈ بریکنگ کی ہاتھ تک ہے لیکن جو کام آپ کو دکھایا جا رہا ہے یعنی پاکستان ہاؤزین کا کام شروع کب ہوا آج سے شہ مہینے پہلے آٹھ مہینے پہلے یہ پچھلے سال کا پروجیکٹ تھا نہیں اس سال کے اندر کا پروجیکٹ تھا ہی ہے اور آپ ایک سال کے اندر لوگوں کو کہا گھر دنے لگے ہیں تو جو اب بنے ہوئے فلیٹ اور گھر آپ دے رہے ہیں وہ کب شروع ہوئے تھے کیا توی گومیٹ کا ایسا پروجیکٹ بھی ہے جو آج کنشیب ہو آج اس کی بجٹنگ ہو اور ایک سال کے اندر اندر وہ گھر مکمل ہو جائے تو جو حقائق ہے اس کو مانے اچھی پالیسی بنائیں گے تو ہم کہیں گے شہباز لیکن اپنا کوئی ایک پروجیکٹ کو انیشیٹر کو دکھائیں نا یہ بتا دیں کہ تین سال میں کس سے اپنے کتنے پیسے مکنوالی ہے وہ جو دو سو اور ارب دیالور اپنے باہر رکھا ہوا تھا وہ کتنا پاکستان میں واپس آگیا ہے یہ جو فورن ریمیٹنسز کا بہت کل میہ شہبازل صاحب کی پیشی ہے اور چوبیس تاریخ کو حمزہ شہباز صاحب کی پیشی ہے اور انتیس تاریخ کو عاصمہ دادائی صاحب کی پیشی ہے اور گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ اس بار نکالنے کے پیسے یہ پیشیاں وہ کیا ہے ایک فلم کا درامہ کا ہے کسی درامے کا یہ فلم کا ڈائل آگیا ہے کہ پیشی پھر پیشی پھر پیشی پھر پیشی یہ پیشیاں بھگتے بھگتے قوم کا یہ حال ہو گیا ہے تو بھائی قوم کو پیشیوں کی خبر نہ سناو ٹھیک ہے وہ پیشیاں بھگتے رہیں گے ان کے نمون سے نکلوانے ہوں تو نکلوانے ہوں بتاؤ یہ کہ تین خلال میں آج لکھ آپ نے وہ کیا کر لیا ہے وہ کونٹی ریجنسکیشن لیا ہے اگر عدالتیں آپ کا کام نہیں کرتی تو عدالتوں کے لیے اجازہ صاحب ایسے بات ان کی ایک خد تک کائرہ صاحب کی ٹھیک ہے کہ یہ تاریخ پہ تاریخ تو ٹھیک ہے چل رہی ہے لیکن ریکاوری صاحب کہاں تو کہاں ہوئی ہے دیکھیں آسف علی زداری صاحب کیا ریکاور کیا صاحب میانوازشی صاحب کیا ریکاور کیا صاحب جتنی گفتگو کائرہ صاحب نے کیا نا جی اس میں جو پہلا حصہ ہے انہوں نے بالکل اتفاق کیا ہے جو فصلوں کی کیفیت اور کسانوں کے اندر ظاہر چار بمپر گرفت ساری اس کا انہیں اعتراف کیا ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگا ہوں نا جی ہوں نا جیسے میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگا ہوں پھر آپ تو گراف سے نکال سکے سر گراف میں نے نکالا ہے یہ گورنمنٹ کا اپنا بنا ہو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹرنیشنال ریت سے نکال کے بتا رہا ہوں سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سر یہ تو گورنمنٹی کمپیرزن کیا ہوا رہا ہے میں آپ ارس کرتا ہوں میں نے بھی انٹرنیشنال مارکٹ سے یہ لے یہ کہاں سے نکالا ہے سورس کے ورڈ انفلیشن سے نکال کے ہی آپ کو لابد کر دکھا ہے سناو گے نا میں سر آپ کی بات مان لے تو آپ آگے چلے شکر اللہ کا جی مان لیا ہے کہ فوڈ انفلیشن میں دنیاں بہت زیادہ دباؤں میں ہے پاکستان کے اندر اس کے بعد میں آگا نہیں جو بات کائرہ صاحب نے فرمائی ہے نا اگر آپ اجازوں کو میری بات سنیں میرا خیال ہے مذہر کا نا میں بڑی سیریسلی خود دے لوں گا مبارک بات دینے کی مبارک ہونی چاہیے پاکستان میں سستی میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی مبارک بات کی بات نہیں کی لیکن یہ آپ کا سٹائل ہے آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں آپ کی بات آپ سمجھیں گے میری بات مہنگائی خوراک کی مہنگائی تو خوراک پاکستان میں سستی ہے اور دنیا میں مہنگی ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی لوگ سن رہے ہیں جو میں نے گزارش کی ہے وہ بھی لوگ سن رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں کائرہ صاحب کی خدمت پر ارز کرتا ہوں کائرہ صاحب پاکستان میں چھوٹے کرزے دینے کے لیے قانون نہیں تھا واللہ اسی عدالتی نظام میں پھنسے ہوئے دو سال لگ گئے فور کلوئیر لاؤ جو ہے وہ بناتے ہوئے اور کائرہ صاحب اشاریہ چار فیصد سے اٹھا کے سنتیس فیصد تک ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے پانچ پرسنٹ یعنی کمرشل بینکس کو آسانی فرام کر دی ہے جب وہ چھوٹے گھروں کے کرزے دیں گے تین سے پانچ فیصد کے اندر اندر اشارہ سود پہ انہیں کرز دے دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دو سال قانون بنایا ہے اب اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں بارہ عرب روپیہ اب تک کمرشل بینکس سے چلا گیا ہے پھر اس سال آپ کے سامنے بجٹ تقریر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح خوبت جیسی تنظیمیں ہیں انجیوز ان کے ذریعے ہم گراس روٹ کے اوپر اس سارے پروگرام کے پھیلائیں گے اور ہماری توقع یہ ہے کہ تین سو عرب روپیہ اس معیشت کے اندر ایک سال کے اندر داخل ہوگا ٹھیک ہے جی گومنٹ کی طرف سے گومنٹ کی طرف سے پرائیوٹ سیکٹر آئے گا وہ بینک کرز دیں گے لوگ وہ تین لاکھ روپے حکومت کا دیئے ہوئے استعمال کریں گے اور چھوٹے گھر بنانے شروع کر دیں گے ٹھیک ہے نا اس بات کا جواب نہیں آیا کہ پینتیس سال پہلے پچاس کروڑ روپے کے گھر پنجاب میں بنائے تھے اور ایک آپ بھی دیکھ لیں کینال بینک پہ جائیں تو ڈاکٹر سبتال آتا ہے ایک کلومیٹر آگے جائیں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو کھنڈرات نظر آئیں گے چونیر روڈ پہ چلے جائیں کسور میں کھنڈرات نظر آئیں گے اس کا کوئی جواب مجھے نہیں ملا کہ وہ پچاس کروڑ روپے اگر آپ اجازت دے گے تو میں اجازت پوچھنوں ایک بات رہ گئی وہ گزر جائے گی میں آپ سے ارز کرتا ہوں فیٹ اف کے اندر پاکستان گھیرا ہو گیا ایک آدھ نقطہ رہ گیا ہے ہم نے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کیے قوانین تیار کیے جس کے نتیجے میں دنیا اب اس کے لیے تیار ہو رہی ہے اس میں ایک ہے منی لانڈری یہ پچیس ارہ روپیہ شہباز شریف صاحب جو بتا نہیں پا رہے کہ ان کے بچوں کے پاس ان کے ملازموں کے پاس اس کے چوکیدار کے پاس اتنے کروڑ روپیہ اتنے کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آ گیا انہوں نے کہا میں اپنے وکیل سے پوچھ کے بتاؤں گا اگر آپ اپنے بچوں سے نہیں پوچھ سکتے تو وکیل کیا آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کے چوکیدار کے اور آپ کے پین کے پیسے کروڑوں روپیہ کیسے آگئے ہیں چنانچہ یہ ایک ایشو ہے منی لانڈرنگ کا جس میں بیرل اقوامی طور پر پاکستان کے اندرے اس لیے نہیں نکل پا رہا جاوید ابائش صاحب کے پاس یہ سوال چھوڑ کے بریک لے رہا ہوں ابائش صاحب یہ میاں شباز شیص صاحب کیوں نہیں بتا پا رہے کہ پچیس ارہ روپیہ ان کے بچوں کے اکاؤنٹس میں یا ان کے اکاؤنٹ میں یا ان کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں کہاں آگئے اور اس وجہ سے پاکستان گریلے سے نہیں نکل پا رہا تو ذمہ دار تو آپ ہیں چھوڑ سی بریک پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی جاوید ابائش صاحب بڑا سمپل سا سوال ہے سر کہ یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے بھی ظاہر ہے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا سر اور کیسیز کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ظاہر ہے آپ تاریخیں لے لیتے ہیں تاریخ پر تاریخ چلتی رہتی ہے فیصلہ ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہے تو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے چھوڑ سب میں اگر کوئی بات کروں گا تو چوڑ سب کہیں گے کہ یہ تو ان کے لیڈر ہیں اس لیے یہ نہیں تو یہی بات کرنی ہے لیکن لاہورائی کورٹ کے ججے سائبان نے اور وہ بینچ بیٹھا تھا جس نے شہباز شریف صاحب کی بیل اپلیکیشن ڈیسائیڈ کی تھی شہباز شریف کے ساتھ کوئی کرپشن کا کیش یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے پرسکیوشن بری طرح فیل ہو گیا ان کے خلاف کوئی بھی الیکیشن ثابت کرنے میں اور یہ وہ سارے کیسے جو پولیٹی کا سکور سٹر کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں جب اس ملکی عدلیہ اور سب عالی عدالتیں جب ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو اس دن تو مو چھپانے کے لیے کسی دوست کے پاس نہیں تھا جو اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف یہ ہی الیکیشن ہے ہم عدالت میں ثابت کریں گے آپ پر اپلیکیشن لے گیا ہیں آئی کورٹ میں اب یہ منیل آنگی کا جو کیس انہیں نے بنایا ہوا ایک جالی کیس مہربانی کر کے ان کو عدابتوں میں چلنے دیں مہربانی کر کے ہمیں کنیکشن کروائیں مہربانی کر کے ہم سے ریکاوری کریں تین سال ہو گئے ہیں ہمارے اتنے لیڈرشیپ پہ آپ نے الزام لگائے تھے ہمران خان صاحب نے کہا میں چالیس دن میں ریکاوری کروں گا ایک ان کے وزیر نے کہا کہ تین مہینے کے اندر تین یا دو حرب دالر ہم لے کے آئیں گے ایک ان کے موں پہ ماریں گے اور ایک آئی امیف کے موں پہ ماریں گے اور میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے تین سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے سارے جو ہمارے کیسز صاحب نے جالی بنائے تھے ایک ایک کر کے حضارتہ نے وہ کیس ہڑا دیا گیا ہے تو آپ اگر یہ پولٹیکل سکورنگ کرے گا تو دو ساتھ آپ بھی باتیں چل گئی ہیں آپ یہ کون یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں دونوں نے حمزہ شہباز صاحب نے اور میرے شہباز شیص صاحب نے دونوں نے زمانت کروالی آپ کو خطرہ تھا کہ ایف آئی آپ کو گرفتار کر لے گا اگر آپ جائیں گے وہاں پر دیکھیں انہیں بڑا خوف ہے شہباز شریف صاحب سے شبہ اورش میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو موجودہ آلاتم میں ہیں جس طرح انہوں نے صبح کی خدمت کی ہے پاکستان کی خدمت کی ہے حمران خان صاحب سوتے میں شہباز شریف صاحب سے ان کا خوف ان کو آتا ہے وہ ہر وقت ان کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار رہتا ہے پہلے جالی کیسز میں نیب سے انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی جب پیس چل رہے ہیں تو آپ ریفرنس بنے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پہ سفوت دیں تاکہ فیصلہ ہو ان کے خلاف اس کے وجہے آپ ان کو دوبارہ گرفتار کرنا چاہتا ہوں یعنی جو عدالت فیصلہ کر دے وہ مان لنے چاہیے نا ماننا چاہیے میں بھی مانتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو چلے گئے ہیں بڑے بھائی جان مینواز شریف صاحب تو نہ جانے دیتے ہیں نہیں وہ مان رہے ہیں یہ کہ انہوں نے ٹھیک سزا ہوئی ہے مان رہے ہیں یہ نہیں وہ نہیں مان رہے تو بس بھائی اس لیے ہم نے تو آزاد عدلیہ کو پر چھوڑ دیا ہوا کہ جی اگر کوئی مقدمہ ان پر کسی ادارے نے بنایا ہے اور وہ اپنی صفائی پیش کر دیتے ہیں ریپ ثبوت نہیں پیش کر رہا نا وہ میری بات سنیں میں آپ کو ایک بات کروں چوش صاحب عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ زمانت دے دے ٹھیک ہو لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب تک آپ کیس کا فیصلہ نہیں لیتے کوئی آدمی برزمانت جو ہے وہ اپنے آپ کو بے گناہ ڈیکلیئر کر دے تو ان کی مرضی ہے میں نے تغیرہ ایک وہ بنایا ہے کیس بنانا ہے سر یا وہ آپ کے پاس صموع سے نہیں ہوں گے یا آپ عدالت میں صحبت نہیں کر سکتے ہیں یہ فیصلہ ہوگا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں پاکستان کے اندر اتنی ڈیلیڈ پروسیکیوشن ہے ٹھیک ہے نا جی لمبا ہی عرصہ ہے اس کے اوپر لگ جاتا اس کا جواب تو کوئی نیب یا نیب کا کوئی نمائندہ اب دیکھیں نا سر ایک اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ آپ پاسبلی زدائی صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں آپ میاں شباشنی صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں کیسز نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم پچھلے کیسز کا فیصلہ ہوا نہیں ہے دیکھیں چوئی صاحب یہ جو ہم نے ہم نے کچھ ایک دو تین کیسز بنائی ہیں باقی سب کیسز پچھلے انیس بیس سال کے اندر نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ نون لیگ پہ بنائے اور باقی زمانت جو ہے ایف آئی اے پرائیمیسر صاحب کے کنٹرول میں یہ تو آپ ہوئے ہیں اور یہ جو کیس ہے پچیس ارہ روپے کا یہ آپ نے بنایا جی جی بلکل کیونکہ ثابت شدہ اس بات کا کوئی جواب تو ہے نہیں نا آپ اندازہ کریں یہ اس بات کا کوئی ہے جواب کہ جو پیسے کسی چوکیدار کے یا گارڈ کے یا کسی اور نجی ملازم کے اور وہ کروڑ ہار روپے وہ نکل آئے تو اس کا جواب وہ خود ہی دیں گے وہ بھی خود ہی دے گا وہ بھی خود دے گا اور ان کو کسی نے ٹچ نہیں کیا میں آپ سے ارز کرتا ہوں اس نے بھی میرا خیال ہے وہ پہلے درمانہ دے کے آیا میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں چوئی صاحب یاد رکھنا اللہ تعالیٰ زندگی آپ کو دے اور مجھے بھی اللہ نے زندگی بچے گا گوئی نہیں جس نے کرپشن کی ہے ٹھیک ہو گئے قائرہ صاحب قائرہ صاحب یہ فرمائی گا یہ زرداری صاحب کے معلومے میں بھی خوف ہے آپ کو کہ گورنمنٹ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں جو میں چوئی صاحب گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیے رکھا زرداری صاحب ان کی کسٹڈی میں رہے پریال بی بھی ان کی کسٹڈی میں رہی اس کے پہلے شہباز شریف صاحب رہے حمزہ رہے کیا یہ بتائیں گے کہ پچھلے تین سال میں دیر دیر سال دو دو سال پرشید شاہ صاحب کو آج بائیس مہین میں ہونے والے ہیں کسٹڈی میں کیا آج تک نیب نے ان کے خلاف کوئی ریفرنس کمپلیٹ کیا ہے ریفرنس مین چلان دو سال تک آپ کسٹڈی میں رکھ کے کسی بندے سے کیا نکلواتے رہے ہیں کیا پوچھ لیا ہے اور اگر آج بھی عدالتوں کے کان بند ہے آج بھی عدالتیں ہماری ان لوگوں کی بات نہیں سن رہی تو پھر عدالتیں نیب کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہیں عدالتوں کے روئے بھی اور کدار بہت عالی نہیں ہے کہ ہم ان کو مثالی کہہ لیں وہاں بھی بڑا بڑا جرم اور بڑا بڑا ظلم ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بینا ان کی بات ماننی ہوتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت وقت نے اگر قانون ان کے رستے کی رکاوٹ تھا اگر پروسیکیوشن کمزور تھی تو کیا قانون وقت نے سازی کی ہے یہ قانون سازی امریکہ نے کر کے دینی تھی کیا حکومت وقت نے کرنی تھی کیا قانون سازی کی ہے سپیڈی ٹرائل کے لیے کوئی قانون سازی نہیں آپ نے قوم کو یہ تو بتا دینا کہ آپ نے یہ قانون پروپوس کیا تھا رہی پات کے لیے کہ لوگوں کے پاس انٹریکڈ مانی ہے یہ بات تھیان رکھئے میڈیا کے ٹرائل کے لیے تو ضروری تھی کہ آپ پروپیزنڈا ٹول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن نیب کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیب نے اس کا کسی کمیشن یا امیشن کے ساتھ لنک جوڑنا آئے ورنہ جو وید چوئیسا میں ایک دعوے سے بات کہہ رہا ہوں دعوے سے مور دن نائنٹی پرسنٹ بزنس کرنے والے لوگ جو اپنی نئی فکیاں لگاتے ہیں نئے گھر بناتے ہیں گاڑیاں لیتے ہیں اور پراپڑیاں بناتے ہیں وہ جو ٹیکس میں ڈیکلیریشن کرتے ہیں تو ٹیکس اویڈڈ منی کمیشن کی نہیں ٹیکس اویڈڈ منی جو ہوتی ہے اس کو گورنمنٹ کے انکم ٹیکس لا کے ساتھ مختلف ناموں سے باہر بیجتے ہیں ہنڈی کے ذریعے اور بینک کے ذریعے واپس لوگاتے ہیں یہ آپ کا قانون تھا اس ملک کے اندر یہ لا تھا انکم ٹیکس یہ بکو ٹھیک ہے ویسے قائرہ صاحب یہ غلط ہے ہو سکتا ہے کہ عام آدمی یہ غلط ہے تو قانون دو اٹھا لینا لیکن سیاستدانوں کو یہ نہیں کہہ رہا گیا یہ ایک بات حقیقت ہے یہ بھی آپ کو ماننی پڑے گی خواست وقت وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن ہمارے ایک مہمان ہوتے تھے اسمان کاکٹ ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو وہ سبق ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ہمیں زندگی میں کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بعد لوگ ہمارا نام اچھے طریقے سے نہ لیں اسمان کاکٹ صاحب ایک بہترین بہترین انسان تھے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالی آپ اور آپ کے اہلے خانہ کو ایک کسی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ